میں ہوں محمد جاویر اشرف آج میں جیپال جب لاہور پہنچ چکا اور اس نے سربار بننکت کیا اور برہمن کے باتوں کرنے کے بعد جب آگے فنسلہ شروع ہوا تو مسلمان لوگوں کو اس نے تیخانوں میں رہائش پیجید کر دیا مسلمان جو وہاں لاہور میں رہائش پیجید تھے تو وہ اکثر اوقات باہر جاتے اور دلیوں میں گرش کرنے لگتے جب ہنے مسلمانوں کو دیکھتے تو تیش زدہ ہو جاتے اور تیش زدہ ہوتے ہی مسلمان ان سے آنکھیں پھیر کر چلنا شروع کر دیتے کسی طرح وہ کسی سے بات نہ کرتے بس اپنے دو رکھتوں اور ساتھیوں کے ساتھ جاتے اور واپس انہی کے ساتھ آ جاتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان نے ایک برہمن کو بلا کے اپنے ساتھ تیخانے میں لے گیا جب برہمن تیخانے میں گیا تو مسلمان نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو برہمن کیونکہ مسلمانوں کو بہت نجس سمجھتے تھے تو برہمن کو تیش آ گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ پاک ہو چکا ہوں کیونکہ تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے تو منصور کو بھی تیش آ گیا اس نے کہا کہ مسلمان تو پاک لوگ ہیں لیکن تم نجس ہو تو اس پر برہمن بہت ناراض ہو گیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تو اس نے جاتے ہی اپنے باکی برہمنوں کو یہ بات بتائی تو برہمن کو یہ بات بہت نادوار گزری تو انہوں نے یہ سارا من گھڑکی ساتھ جے پال کو سنایا جے پال نے جب یہ سنا تو وہ تیش میں آ گیا تو اس نے مسلمانوں کو کیٹ کر دیا کیونکہ لاہور میں زیر تر جے پال یہ برہمنوں کی سنی جاتی تھی اسی وجہ سے کیونکہ ملک کا سارا نظام دن وہ چلا رہے تھے لیکن ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں سے خیرات وصول کرتے اور اسی سے اپنا اوزر بسر کرتے تو منصور کو کیٹ کر لیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی تمام کو کیٹ کر دیا منصور کا ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ وہ اکثر جب گلیوں میں گشت کرتا تو اس کی نظر بازم کی بیٹی سلادت پر پڑی اور سلادت کی بیٹی بھی نظر منصور پر پڑی جب منورمہ نے منصور کو دیکھا تو وہ اس پر شفیطہ ہوگی اور شفیطہ ایک بہت ہی خوبصورت اور کڑیت نوجوان تھا ایک مرتبہ پھر ایسا واقعہ پیش آیا منورمہ پالکی پر جا رہی تھی تو اس کے پالکی کے گوڑے بپر گئے وہ بہت اندھا دکھ بانگنا شروع ہوئے تو منصور یہ منصور دیکھا تھا تو اس نے گوڑا دوڑاتے ہوئے پالکی کے پاس قریب پہنچا اور بپرے ہوئے گوڑوں کو کنٹروم کر دیا اس طرح منورمہ کی جان بچ گئے اگر منصور تھوڑی سی دیر اور کر دیتا تو اس وقت منورمہ کی جان چلی گیا لیکن آپ کے پوچھ کرنا ایسا ہوا کہ منورمہ کی جان بچ گئے اور جب منورمہ نے اس کی یہ رحمتی میں دیکھی تو منورمہ کو اس پر اور بھی زیادہ محبت آنے لگی اور جب مسلمانوں کو کر دیا گیا تھا تو منورمہ کے دل میں منصور کے لیے بہت ہی محبت تکا ہوئی تھی منورمہ کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری تو اس نے منصور اور اس کے ساتھیوں کو چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے اپنی دوست رادہ سے سارا کیسا بیان کیا اور بتایا کہ میں منصور سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کے پہر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ منورمہ ایک بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت دوشیزہ تھی مگر اس کے مالدین اس لگر میں پڑے ہوئے تھے کہ منورمہ اب جوان ہو چکی ہے اب اس کی شادی کر دینی چاہیے تو سلادت نے اپنی بیوی چندر کلا سے کہا کہ بہت جلد اس کا رشتہ دون کر اس کی شادی کر دیتے ہیں تو سلادت کو اس وقت ایک جو کا بیٹے کی خبر ملی جو کہ وہ لڑکا بہت ہی قابل تھا اور وہ اس کو کس قابل سمجھتا تھا کہ میری بیٹے کو اس کی قابل ہے اور میں اس کی شادیش کے ساتھ کر دوں تو چند دنوں کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی منگنی اس لڑکے کے ساتھ تیہ کر دی جس کا نام گنگ گادت تھا تو گنگ گادت پھلچی سے جھوم تھا کیونکہ اس کی شادی وزیریعظم کی بیٹی سے گونی کی تو وہ ایک دن چھوپتے ہوئے لاہور آ گیا منارمہ کو اس نے پالکی میں دیکھا اور بہت خوش رہو گیا کیونکہ گنگ گادت اتنا خونصورت نہیں تھا جسی منارمہ خونصورت تھی تو منارمہ نے جب یہ سنا تو وہ بہت خواہد زباک ہو گئے اور اس نے اپنا یہ سارا قصہ اپنی دوست رادہ کو بتایا اور اس نے رادہ کو یہ کہا کہ جیسے بھی ہو سکے میری زیادی بچا ہوں نہیں تو ایسا نہ ہو کہ میں زہر لے کر مر چاہا تو رادہ کیونکہ اس کی بہت ہی قریب کی دوستی اس نے کہا کہ رادہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تو پھر رادہ نے پیار کو بچانے کے لیے خوششیں شروع کرنے اور اس نے اپنے دوست پیشن سے کہا کہ جیسے بھی ہو مسلمانوں کو قیب سے رحاق کیا تھا اس طرح ہی مسلمانوں کو وہاں سے رحاق کر دیا جیپال کیونکہ اب یہ سوچ سکت چکا تھا کہ اب مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی جائے انہوں کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا تو اس نے مختلف ریاستوں سے سپاہی مبوانا شروع کر دیا بہت سے خط لکھے یہ خط اس نے ریاستوں کو لکھے تھے ان میں اجمیر، کالینجر، دیلی اور دیگر ریاستیں شامل کی جہاں پر اس نے خط بیجے تھے وہاں سے بہت سے سپاہی آگئے اور اس طرح اس نے بہت ہی ایک بڑا جلیل لشکر تیار کر دیا جب سپاہی مبتگین کو اس تمام واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے بھی لشکر تیار کرنا شروع کر دیا اس طرح جیپال پرشکر لاہور سے چلنا شروع ہو گیا اور پشاور سے ہوتے ہوئے وہ لکھمان کے مدان میں پہنچ گیا اور سپاہی مبتگین بھی وہاں سے اپنا لشکر لے کر لمغان میں پہنچ جایا اس طرح جو مسلمان قید تھے وہ قید سے رہائی پانے کے بعد جیپال کے لشکر سے تھوڑا دور رہتے ہوئے وہ بھی مدان لگمان میں پہنچ گیا جب سپاہی مبتگین نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا تو منصور نے کہا کہ ہمیں پیڑ سنگھ راتا اور منورمہ نے رہائی دلائی تو سپاہی مبتگین نے کہا کہ میں اور تمام مسلمان آپ کے شکر گزار ہیں میں آپ کو اپنی بیٹیاں اور بیٹا کہتا ہوں تو اس طرح جنگ کا مقاعدہ آگاہ شروع ہو گیا کیونکہ پہلے دن محمود پانچ سنوں کے لشکر کے ساتھ راجبوتوں پر حملہ آوا دیا جیپال کے پاس ٹوٹل سپاہیوں کی تعداد تیندار تھی جب سنگھ راتا سپاہیوں کی کل تعداد ساٹھ ہزار تھی دونوں کے درمیان بہت سنگھ رہی پہلے دن محمود میدان میں اترا تو دوسری طرف سے جیپال کا بھی پانچ ہزار کا دستہ وہ بھی میدان جنگھ نے اترا تو محمود نے بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا اور تمام کو فنڈار کر دیا اور اسی طرح بہت سے جیپال کے سپاہی آتے گئے اور مرتے گئے اسی طرح اس دن کا اقتطام ہوا اور ہنگوں کے بہت سارے سپاہی مارے گئے اور مسلمانوں کے بہت تھوڑے سے ہی شہید ہوئے جب یہ دن ختم ہوا تو اگلے دن کا پھر اگاز ہوا جب منصور نے جنگ میں جانے کے لئے اجازت طلب کی سبوک تبین نے خوشی سے اس کو اجازت دے گی تو منصور بڑے خوشی سے جنگ کی طرف بڑھا اور انہوں پر حملہ آور ہو کیونکہ منصور ایک بہت ہی اقل مند اور بہادر موجوان تھا اور اس نے ایسے بہادری سے حملے کیے کہ ہنگوں کے دانت بھی کھٹے کر دیئے تمام سپاہی جے پال کے خوف زدہ ہو گیا کیونکہ بیم اور جے پال پہاڑی پر چڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو جے پال کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تو اس نے بیم سے کہا کہ جاؤ اپنا لشکل لے کر حملہ کر دو تو بیم نے جیسے ہی پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو مسلمانوں کا ایک تازہ دستان عملہ کے لیے آور ہوا انہوں نے بیم کے اس رستے کے حملے کو روک دیا اور بیم کو بھی بہت زخمی کر دیا اس طرح تین اور چار دن تک یہ لائی چلتی ہوئی جنگ لائی ختم ہوئی کیونکہ جے پال کے دو لار اور مسلمانوں کے انیس ہزار صفاہی مارے گئے تھے بیم کو کیونکہ بہت بری شکست ہی تو اس نے یہ حال دیکھتے ہی وہاں سے فرار ہو گیا تو مسلمان کیونکہ جنگ جیت چکے تھے تو ان کے ہاتھ میں بہت سا مالِ خلیمت لگا جس میں سو ہاتھی اور دیگر زیورات اور بہت سی شمشیریں اور دیگر زوریات زمان اور گھوڑے آگ جائے تھے اس طرح مسلمانوں نے وہاں سے مالِ خلیمت حاصل کیا تو اس بکتگین نے کہا کیونکہ اب جے پال نے جنگ کا آغاز کیا ہے تو اب اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی تو وہ وہاں سے چلا اور چلتے ہوئے سندھ سے گزرتا ہوا پشاور پہنچا جب جے پال نے یہ دیکھا کہ اب مسلمان ہمارے سروں پر آ گئے ہیں تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اس دنیا سے بھی ختم کرنے تو جے پال ذریع تاوان دینے کے لیے تیار ہو گیا تو اس نے اپنے وزیر اور بھیم سے کہا کہ جاؤ سنہ کر کے آؤ تو یہ دونوں سنہ کے لیے سبوکتگین کے پاس آ گئے ہیں تو سلالت نے دیکھا کہ اس کی بیٹی وہاں دورما موجود کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی کنیز رادا اور اٹسیپہ سلار پیٹ سنگی تھا تو سلالت نے جب اپنی بیٹ کو دیکھا تو بنارما دوٹ کی ہوئی اپنے والد کے پاس آئی اور گلے لڑے تو سلالت کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کو چھلانے والا اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی لیکن وہاں تو اسے کوئی گستہ نہ آیا کیونکہ وہ اب مسلمانوں کے درمیان بیشا ہوا سلالت نے سبوکتگین سے کہا کہ ہمیں اب بہت عبرتنات شکست ہوئی ہے ہم آپ کو ذرہ تعمال دینے کے لیے تیار ہیں تو سبوکتگین نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے بھروسہ کر لیں کہ آپ ذرہ تعوان دینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سے جنگ کریں اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کو اس دنیا فانی سے مٹا دیں گے سلالت نے کہا اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو دونوں کے درمیان دعوت لاکھ درہم اور پچاس آنکھی کا مواجدہ تیار گا ہے تو سلالت نے کہا کیونکہ ہمارے بہت سے آتی عبر مہارے جا چکے ہیں لہٰذا اب ہم آتی تو نہیں دے سکتے لیکن ذرہ تعوان آپ ہم کو یہیں اداشہ دیتے ہیں تو سلالت نے وہیں دس لاکھ دین ہم ادار کیے اور جب یہ اپنی بیٹی کی طرف مکجہ ہوا اور کہا کہ چلو آپ ہم چلیں تو بیٹی نے کہا نہیں تو پھر منارمہ نے اپنے باو سلالت سے کہا کہ میں آپ نہیں جا سکتی کیونکہ سموکتگین نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے میں اب ان کی بیٹی ہوں اور محمود کی بہتوں اور اب میں ابھی ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں تو سلالت نے کہا کہ سراصل نا احسابی ہے تو سموکتگین نے کہا کہ تمہاری بیٹی ملکل بلاغت کی عمر میں ہے اور اس سے یہ پورا حق ہے کہ یہ جانسا بھی مدد چاہے اپنا سکتی ہے اس نے اب مسلمان ہونے کے لئے کہا ہے تو ابھی مسلمان ہوسکتی ہے سبوکتگین نے مرامہ کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح پیٹی نے بھی کلمہ پڑھا وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں اور دادا نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوتے ہیں جب ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا اور جو ان کے ساتھ ساتھی آیتیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سلالت میں اپنی بیٹ کی طرف دیکھتی ہوئے کہا کاش یہ وقت مجھے آج نہ بیٹنا ہوتا کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی